بسم اللہ الرحمن الرحیم استخارہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کام کے اچھے یا برے ہونے کی خبر دیتی ہیں اور اچھا ہونے کی صورت میں وہ کام بخوبی انجام پاتا ہے اس مقاسد کے لئے دو رکعہ نماز نپل اس طریقے سے ادا کریں کہ ہر رکعہ میں صور پاتحہ کے بعد کوئی بھی صورت صور رحمان صور یاسین صور مزمل صور ملک یا پھر کوئی اور صورت ایک ایک مرتبہ فڑھ کر نماز پوری کریں نماز کے بعد درود پاک گیارہ مرتبہ فڑھ کر یہ دعا مانگے اے اللہ میں تجھ سے اپنے کام کی بلائی چاہتا ہوں اور تیرے قدرت سے تقدیر کی درخواست کرتا ہوں اور تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں بے شک تو قدرت رکھتا ہے اور میں نہیں رکھتا اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اور تو غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام اس کام کا نام لے میرے لئے خیر ہے میرے دین دنیا اور میرے معاش اور میرے عقیبت کے لئے تو اس کو میرے تقدیر میں کر دے اور آسان کر دے اور اس میں میرے لئے برکت دے اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام اس کام کا نام لے میرے دین و دنیا اور میری معاش اور میرے عقیبت کے لئے برا ہے تو اس کو مجھ سے فیر دے اور میرے لئے خیر کو مقدر کر جیسا بھی ہو پھر مجھ کو اس سے راضی کر دیں اے اللہ ساری تعریف تیرے لیے ہے اور تیرے ہاتھ میں ساری بلائی ہے اے اللہ میں تیری رحمت سے اپنے کام کی بلائی چاہتا ہوں اور تیرے قدرت سے تقدیر کی درخواست کرتا ہوں تو قادر ہے اور میں قادر نہیں اور تو اس کو جانتا ہے میں نہیں جانتا اور تو غیب کے باتوں کا خوب جاننے والا ہے اے اللہ جو کا میری لیے ایسا ہو تو جو تیری اطاعت سے زیادہ قریب اور تیری نافرمانی سے بہت دور اور تجھ کو زیادہ راضی کرنے والا اور تیری حق کو زیادہ ادا کرنے والا ہو تو اس کو میری لیے سہل کر اور اگر ایسا نہ ہو تو اس کو مجھ سے پھیر دے کیونکہ تو ہی اس کا کرنے والا ہے اور اس پر قدرت رکھنے والا ہے اس طریقے سے دعا مانگنے کے بعد کام درست ہوگا اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گا اور وہ کم بہتر طریقے سے ہو جائے گا اور اگر برا ہے تو اس کی طرف سے ذہن اکڑ جائے گا اور اس طرح نقصان سے آدمی بچ جائے گا تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیوز پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اور دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے کو پہنچانے کے لیے ہماری ساتھ دیجئے مزید اسی طرح استخارہ حاصل کرنے کے لیے دیکھتے رہیے منظور وائز جزاک اللہ موسیقا